ہائے فینڈز گوڈیوننگ تو آل آف یو آپ سب ہی کا ویلکم ہے ہمارے ساگر کراسس کے یوٹیوب چینل میں جیسے آپ ہمارے ویڈیو کی تھمینل دیکھ رہے ہوں گے ہم آج بات کرنے والے ہیں سہایک ادھیا پگنیو اکتالی جار پانچو چھپن میں اور یہ بتانے والے ہیں کہ یہ جو بھرتی پرکریہ جس میں کہ آپ اکتالی جار پانچو چھپن لوگ بھاگ کرنے والے ہو اس کی کاؤنسلنگ کی جو پرکریہ ہے وہ سب سے الگ ہے ہمارے کافی سارے یوٹیوب چینل والے کیا کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ پرکریہ جو ہے وہ بارہ ہزار چار سو چاہتھ جیسی ہے یہ پرکریہ جو ہے پندرہ ہزار بھرتی جیسی ہے یہ پرکریہ سولہ ہزار بھرتی جیسے تو میں اس کا سیدھے سیدھے جواب جو بھائیہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے فارم بھرنے کی پرکریہ وہ تو آپ لوگ فارم بھری رہے ہو جو اکتالی جار پانچو چھپن یہ جو ویکنسی آپ کی ہے اس کی جو پرکریہ ہے جو کاؤنسلنگ پرکریہ ہے وہ سب سے الگ ہے میں نے دیکھا کافی سارے یوٹیوبر سے بتا رہے ہیں کہ میں نے بارہ چار ساٹھ میں یہ کیا تھا آپ یہ کریں گا تو میں بتا دوں یہاں پر کہ جسے دن ہی ماردرشی صدان دایا تھا اور اس کو میں نے پورا سا ڈیٹیل انیلیسیس کیا تب جا کے ماردرشی صدان آنے کے چوبیس گھنٹے بعد آج میں آپ کو ویڈیو دے رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی انیلیسیس کرنے میں ٹائم لگا آخر کار چینجز کیا ہوئے ہیں تو دیان رکھئے گا یہ کاؤنسلنگ پرکریہ بارہ آجا چار سا ساٹھ جیسی بلکل بھی نہیں ہے آپ اس سے پریریت ہے بھلا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بلکل اس طریقے کی نہیں ہے اس چیز کو آپ بلکل پہلے طریقے سنبھال جائے دوسری بات جو نیوکت کی پرکریہ ہے وہ بھی تھوڑی سی الگ ہے جو نیوکت کی پرکریا ہے نیوکت کی پرکریہ کا مطلب ہے جو آپ کے جوائننگ لیٹر کے اے پاس کی جو پرکریہ ہے وہ بھی utilizzer۔ ٹھیک ہے تو اور کیا کیا اس میں changes ہو ہوئے ہیں یہ ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں جو ہیں وہ بتانے والے ہیں تو آپ کو لے چلتے in next slide پر اور بتاتے ہیں کیا کیا changes ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے چلتے اگلی slides تو دیکھئے جو چینج نمبر ون ہوا ہے وہ چینج نمبر ون کیا ہے دیکھئے چین پرکریا چین پرکریا میں کیا چینج ہویا ہے چین پرکریا میں جو نیمہ والی اس میں چینجز کیے ہیں جیسے ابھی تک کیا ہوتا تھا ہائی سکول انٹر گریجیشن بی ٹی سی کی ادھار پر ایک گوڑانک بنتا تھا یعنی ایک ایڈمک ٹوٹل ایک ایڈمک پر ہوتی تھی اس بار یہ پوائنٹ نمبر فائیف ساہیک ادھاپک بھرتی پریچھا جو بنی ہیں یہ نیمہ والی کس طرح سے آپ کا گوڑانک دیسائیڈ ہوگا جتنے بھی سکشہ میتر ہیں ان کو فائنل میریٹ میں پچیس میں جوڑے جا رہے ہیں یہاں پہ میں آپ کے درشکوں کو بتا دوں کہ میں نے تقریباً آج سے تین مہینے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھارانک جو ہے بلکل لاشٹ میریٹ میں جوڑے گا لیکن کچھ بی ٹی سی کے جو نیتا ٹائپ کے لوگ ہوتے بی ٹی سی میں لوگ کابل جادہ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ماننے کی تیار نہیں تھے کہ آپ گلت بولے آپ لوگوں کو بھڑکار ہے آپ بی ٹی سی سکشہ میتر ہو میں نے آپ کو اسی سمیے تین مہینے پہلے بتا دیا تھا دھائی تین مہینے پہلے بتا دیا کہ بھارانک آخری میں جوڑے گا آگر آپ کو یہ پوری نیمہ والی سمجھنی ہے یادی آپ کو یہ پوری نیمہ والی سمجھنی ہے تو اس کے لیے میں نے اپنے پارٹکلر میں نے الگ ویڈیو بنایا تھا اسے دھائی مہینے پہلے دھائی سے تین مہینے پہلے اس ویڈیو کا لنکھ ڈسکرپچن باکس میں ہے آپ نیچے جا کر اس کو اس لنکھ کو جا کے اس پوری نیمہ والی کو سمجھ سکتے ہیں وہ آپ پر میں نے پوری یہ نیم بتایا ہوا ہے اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر ایک تو چینج یہ آپ کو سمجھنی ہے آگلا چینج کی ہے آگلا چینج ہے بھرتی کی پرکریہ میں کیا چینج ہوا ہے آپ بھیارتی کو نیمتی کے لیے آن لائن آویدن ہے تو 68500 سایہ گھدہ بھرتی ہے تو آیوجیت لکھت پرکشہ ہے تو نرگیت کیا گیا ہے ٹھیک ہے ہاں تو اس میں آپ کو کرنا یہ تھا کہ لکھت پرکشہ کے لیے سارٹیفیکٹ آپ جب آن لائن کھولیں گے تو آپ کو آنکرمانک جنمتی تھی اور موبائل نمبر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک OTP ملے گا ون ٹائم پاسورٹ اس کے بعد پھر آپ آویدن کریں گے جب آپ آویدن کریں گے تو بھیارتی کو لکھت پرکشہ ہے تو جو آپ نے آویدن پتر بھرا تھا وہی ساری پروشتیاں پیا جائے گی اور ان میں کوئی بھی چینجل نہیں کیا جائیں گے یہاں پر کوشن ایرائز ہوتا کہ ہمارے بہت سے بھائی کہہ رہے سر اگر ہمارا کوچھ چینجز ہو گیا تو ہم کو کیا کرنا ہے تو ان کا سلیوشن یہ ہے اگر آپ نے کچھ گلت بھرا تو سب سے پہلی بات تو یہ چیزے بتاتی گیا نمبر ون کے ایک لاپرواہ کیونکہ اگر لاپرواہ ہو تو کہیں گے لاپرواہ ہو اب کرنا ہے اگر کوئی بھی گلتی ہو گئی ہے تو ہر گلتی کا ایک ہی سمادھانے ایفی ڈیوٹ دینا جب آپ کی کاؤنسلنگ ہوگی تو آپ کے سمبادید ادھکاری جو کھنس اچھا ادھکاری چکر رہے ہیں کو بتائیں گے آپ کا یہ یہ ڈیٹا مس مچ ہے تب آپ کہیں گے ہم کیا کریں تو وہ کہیں گے کہ اب آپ کو سپت پتر بنوا کے دیجئے تو آپ کو بیسک سکشا بیواغ بی ایسے سر کے نام سے سپت پتر بنوانا پڑے گا ٹھیک ہے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے تو وہ سپت پتر آپ کا ترنت بنوانا یہ نہیں کہ آپ پہلے سے سپت پتر لے کے جا رہے ہیں جب ادھکاری سچھا مدھکاری کہہ تب جا کے آپ کو سپت پتر بنوانا یعنی کوئی بھی گلتی ہوئی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد باقی ساری انٹری کو آپ کو دیتے ہیں فارم بھرنا باقی ساری انٹری میں جو سکشا میں تر بھاری لوگ ہیں ان سے انٹری مانگی جا رہی ہے جن کی شاہدی ہوئی ہے ان سے انٹری مانگی جا رہی ہے ٹھیک ہے باقی لوگوں سے ایک ایڈی پروف مانگا جا رہا ہے تین ایڈی پروف کی بات کی بات کئی گیا دو میسائل کی بات کہی گئی ہے اور پاسپورٹ کی بات کہی گیا جو آپ کے پاس ہو وہ آپ دے سکتے۔ خودک ہے کتنا بھی پرانا ہو سب چل جائے گا لیکن آویدن کی تیتھی کے بات کا نہیں ہونا چاہیے باقی جتنا پرانا سب چلے گا لیکن آن لائن عوش ہو اور جب کاؤنسلنگ جائیے گا تو اس کا آن لائن ویریفیکیشن بھی لے کر جائے گا اچھی دھیان رکھئے گا ورنبا آپ کو بیچ سو دو سو تین سو کی لائن سے باہر کر دے گا ادکاری آپ کو ھیک ہے اس کے علاوہ ایک ہی فورم برنا پچھتر جیلے دینے جو بھی لوگ فورم بھرنا ہے بیوکوفی کہتا ہی نگرے پانچ اے دس جیلے برنے کی پچھتر بن کیا ٹھیک ہے کاؤنسلنگ اب دیکھیں کاؤنسلنگ کی پرکریہ چینجز ہو گئی ہے آپ کو سمسطہ سیچی کا انی مولہ بھی لیک جتنے بھی آپ کے ایڈوکیشنال ہے اور انی سب کا جتنا بھی جاتا آپ کے پاس ہے جتنا بھی ڈاکیمنٹیشن ہے وہ سارے ڈاکیمنٹیشن لینا ہے ان کی دو سیٹ سو پرماری چھایپرتی کم سے کم آٹھ سے دس سیٹ بنا لیجیے گا کیونکہ آپ کے ڈاکیمنٹ ڈیڑھ سے دو سال کے لیے بی ایسے آفیس میں جمع ہو جائیں گے کیونکہ مجھے پتہ سب کا چین ہو رہا ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ سے دو سال جمع جائیں گے جب تک یہ آپ کا ایڈیر نہیں ہوتا جانے کے کم سے کم دس سیٹ کرا لیجیے گا کیونکہ دو سیٹ تو کاؤنسلنگ میں جمع ہوں گے دو سیٹ بی آر سی پہ جمع ہوں گے دو سیٹ تب جمع ہوں گے جب آپ کا ویتن نرگیت ہوگا تو کم سے کم دس سیٹ برما کے رکھئے گا چار پاسپورٹ سائچ کی فوٹوگراف اور آپ کو ڈیڈی کیونکہ جب اب یہ فارم مر رہا ہے تو آپ سے کسی طریقے کی فیس نہیں جمع کرائی جا رہی ہے اسی لیے آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ کاؤنسلنگ کرائیں گے تو وہاں سے آپ کو سچیب اتر پردیس بیسی سکچہ پرسید الہاباد ان کے نام سے آپ کو آویدن شل کے دینا ہے سامان او بیسی کے لیے پانسو ایسی اسٹی کے لیے دو سو وکلانگی تنشل یہ بینک کاؤنسلنگ مجھے جانا ہوگا اب آخری سلائیڈ اور سب سے اپن ہوتا ہے وہ آف لائن ہوتا ہے آن لائن موڈ کا نہیں ہوتا ایوام ان کا سواست پریشنا یہاں پہ دھیان رکھنا ہے کہ میڈیکل جو ہے دھیان رکھے گا بہت لوگ کہہ رہے سر بھی میڈیکل بنا دوں بھی فٹنس بنا دوں تو میڈیکل فٹنس ابھی نہیں بنوانا ہے جب جوائننگ لیٹر کیونکہ میں نے خود آپ سے کہا کہ یہ پرکریہ بدل گئی ہے جب آپ کو جوائننگ لیٹر مل جائے گا اس کے بعد خود ہی خود ہی آپ کو ایک پینل بنایا جائے گا جلہ بیسک سے چاہے دھکاری کو دورہ اور وہ میڈیکل بول کرائے گا تب ہی آپ جوائن کر پائیں گے یہ چیز دھیان رکھے گا ٹھیک ہے باقی ساری چیزیں آپ لوگ ہاں آلیڈی سمجھ چکے ہیں اس ویڈیو میں کافی ساری چیزیں آپ لوگوں کی کمپلیٹ ہوئی ہیں اس ویڈیو کے ساتھ الویدہ لیتا ہوں ہر جلے کی جو ویکنسی ہے وہ آلیڈی ریلیز ہو چکی ہے آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی اور یہ دی آپ لوگ چاہیں گے تو میں اس پر ویڈیو دوں گا فیلحال یہ دی آپ کی کوئی بھی دکت بچتی ہے اور آگر آپ کو اس پر ویڈیو چاہیے تو ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جائے کمنٹ کیجئے میں بہت جلدی آپ کے لیے آپ کی اس دکت کے لیے ویڈیو بنا کے لاؤں گا ٹھیک ہے اور باقی چینل کے ساتھ بنے رہیے گا جتنا پیار آپ لوگ چینل جب آپ کو جوائن کرنا تو بھی آپ کو کچھ ڈاکیمنٹیشن دینے ہیں وہ کیا کیا ڈاکیمنٹیشن ہوں گا جیسے کار بھار گرہن آکھیا کیا ہوتی ہے سرویس ڈائیری کیا ہوتی ہے سرویس بک کیا ہوتی ہے ان سب کے لیے ہم بہت جلد اگلا ویڈیو آپ کے لئے لاؤں رہے ہیں چینل کے ساتھ بنے رہیے گا تاکہ آپ کو جوائن کرنے میں کسی بھی طریقی کوئی دکت نہ تب تک لیے چلائیں отرین ویدیو پیار کیا ہوتی ہے